بھارت کا ایشین ہوکی چیمپینز ٹروفی میں بادشاہت برقرار ہے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی والی بھارتیہ ٹیم نے فائنل میں میجبان چین کو ایک زیرو سے ہرایا اس کے ساتھ بھارت نے ریکارڈ پانچویں بار ٹروفی پر قبضہ کیا چھٹی بار فائنل میں کھیلنے اتری بھارتیہ ٹیم کی اور سے اکلوتا گول جگراز سنگھ نے کیا بھارت کی اور سے یہ گول چوتھے کوائٹر میں آیا جگراز سنگھ نے میچ کے 50 منٹ میں فیلڈ گول داغا ٹیم انڈیا ڈیفینڈنگ چیمپین کی حیثیت سے ٹونمنٹ میں اتری تھی بھارتیہ ٹیم نے اجائے رہتے ہوئے اپنا کتاب برقرار رکھا پیریس اولمپک دوہزار چوبیس کے بعد بھارتیہ ٹیم کی یہ بڑی اپلبدی ہے اس ٹونمنٹ میں کئی سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا تھا بھارت نے اجائے رہتے ہوئے فائنل میں پروش کیا تھا ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی والی بھارتیہ ٹیم نے سیمی فائنل میں دچن کوریا کو جبکہ چین نے پاکستان کو ہرا کر کتابی مقابلے میں جگہ بنائی تھی بھارت نے چین میں اپنے سب ہی پانچوں میچ جیتے تھے لیکن چین کے خلاف تین زیرو کی جیت بھی شامل ہے چین کی ٹیم کو پہلی بار فائنل کا ٹکٹ ملا تھا دونوں ٹیم ایشین چیمپینس ٹروفی میں ساتھ بھی بھار بھیلی تھی اس سے پہلے چھے میں سے پانچ بار بھارت بھی جائے رہا تھا جبکہ ایک میچ میں چین جیتا تھا چین نے دو ہزار چھے میں بھارت کو ہرایا تھا شروعاتی تین کورٹر میں دونوں ٹیموں نے زبردست کھیل کے پردرشن کیا